السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب بے غیر ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سب سے پہلے اثر کے نماز کس نے ادا کی سب سے پہلے نماز اثر چار رکعتیں حضرت یونس علیہ السلام نے ادا کی جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہوئے تو چار اندھیروں کی وجہ سے گھبرا گئے نمبر ایک رات کا اندھیرہ نمبر دو بادلوں کا اندھیرہ نمبر تین دریا کا اندھیرہ نمبر چار مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں التجا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تیرے سوہ کوئی معبود نہیں تو پاک ہے میں ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کو یہ فریاد پسند آئی چنانچہ ان کو خید سے نجات مل گئی حضرت یونس علیہ السلام نے اثر کے وقت خید سے رہا ہونے پر شکرانے کے طور پر چار رکعت نماز ادا کی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر یہ نماز فرض فرما دی تاکہ نماز اثر ادا کرنے والوں کو چار اندھیروں سے نجات اتا کرو نمبر ایک جہالت کا اندھیرہ نمبر دو کفر کا اندھیرہ نمبر تین خبر کا اندھیرہ نمبر چار خیامت کے دن کا اندھیرہ اثر کا وقت اہل دنیا کے لئے اپنے کام سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے اکثر لوگ مشغولیت کی وجہ سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں بارک تعالیٰ نے امت محمدیہ پر اثر کی نماز فرض فرمائی تاکہ اپنے پروردگار کو یاد کرے اور اس کی رحمتوں سے دامن بھرے ارشاد بار تعالیٰ ہے حافظو علی الصلاة والصلاة الوستا نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص اثر کی نماز آج مؤمنین دنیا کی نعمتوں کو ٹھکرا کر نماز میں مشغول ہو رہے ہیں اس کے بدلے اکل خیامت کے دن جنت کی نعمتوں کے حقدار بنا دیے جائیں گے خبر میں جب منکر نکر سوال کے لئے آتے ہیں تو مؤمنین کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا اثر کی نماز کا وقت ہے چونکہ اثر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا عادی تھا لہذا اس وقت منکر نکر کے سوالوں کا جواب آسان ہو جاتا ہے انسانی فطرت سے ہے کہ ماحول کو دیکھ کر بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں مؤمن دیکھئے گا کہ اثر کی نماز کا وقت ہو چکا اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گی جب منکر نکر پوچھیں گے کہ من ربک تو وہ آسانی کہہ سکے گا ربی اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اثر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اس طرح کے اور ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بازو میں لگے بھی لیکن کو پریس کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں